وحمن الوحیم صدر علی مرتبت اور باب المدانش اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشب علماء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے کلو مولودن یوندو علی فطرت الاسلام کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور مذہب اسلام حریت آزادی مسافات اور اصل و انصاف کے ماحول کا علم بردار ہے دراصل ماحول ایک تک سال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھال کر معاشرے کے سکلت کر دیتا ہے جرابِ صدر باشعورقوں میں نسلنا کو شریفانہ اور آدھانہ ماحول مہیا کرتی ہے ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شرافت اور مطانت کا پیکر ہوتے ہیں وہ سردار ہو کر بھی قوم کا خادم کہلانا پسند کرتے ہیں ہبیسی ماحول بچے کو متقبر اور خودغرض بنا دیتا ہے خودغرضانہ اور غلمانہ ماحول میں نشبن ہوا پانے والے بچے غیرت و حمیت سے آری رہ جاتے ہیں اور موقع ملے تو ڈالر لے کر قوم کی عزت و ناموس کو سرے آم نیلام کر دیتے ہیں ناویر انہم لیتے ہیں ان قوم کے بچے جو قوم دیا کرتی ہے دعوان میں آنکھیں صدرِ گرامی قضب باب العلم حضرت علی کرم اللہ ہوا جھاؤں کا قول ہے کہ موستے کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے ظلم کا نمونہ فران تھا مٹ گیا دہشت کا نشان امرود تھا غرق ہو گیا جہانت کا دائی ابو جہل تھا قصہ پارینہ بن گیا اور پربریت کی داستان دسید تھا زیانتی ہو گیا سابعیر محترم یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے غیر متوازن ماحول پر پریت کو ہوا دیتا ہے جب احساس موجودہ ماحول میں پلنے والے پاکستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نحاز روشن خیالی کے روپ میں مہجائی کفروں کیوں مل رہا ہے شارہ جھوے سے آلودہ کیوں ہیں گلیاں گھتا ہوبار سے اٹی کیوں ہیں مفرس کی گھر میں اندھیریں کیوں ہیں ہر طرح لاکھا رونی کے ڈیرے کیوں ہیں ملک کا آئین دار دار کیوں ہیں اور انصاف دینے والا چیپ جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہیں موزن سامرین والدین کے دور طریقے اسانسہ کے سلی کے افراد خانہ کی گفتار بڑے بڑے رہنماوں کا کردار جس سب مل کر موشنے کا محول سرکیب دیتے ہیں مائے اگر بچے کو سج کا درست دے تو بڑے ہو کر عبدالقادر چلا نہیں کہلاتے ہیں میر حسن جیسے ازاد سا کے نقشے پاسے اکبال بنتے ہیں اصول پرستی اور انصاف پسندی کھنٹی میں ملے تو قائد عظم بنتے ہیں شاد رشیہ اور اگرہ گھرانوں کے دالانوں سے رشتی بلا انتو برامت ہو سکتے ہیں کبھی رول اللہ خمینی نہیں مل سکتے اور غلامانہ معاشروں کی کوک سے ننگے ملت ننگے تیم میر چافر اور میر سازد تو جلم لے سکتے ہیں کبھی ٹیفو سلطان پیدا نہیں ہو سکتے صدر زیوکار ہر انسان مرکہ ہے جسم اور روح کا صرف جسم کی نشونوہ حیوانیت پیدا کرتی ہے جبکہ روحانی فضا اسے انسانی قدروں سے آرازتہ کرتی ہے حیوانیت کے محول میں سے بے کاولی ہٹلر اور حلق وقوان جیسے مقرو شخص نکلتے ہیں روح پر ورفضاؤں میں حضرت بلال حیدر کررار اور محمد بن قاسم پر وانچڑتے ہیں عزیز ذاتیوں آؤ اصول تیہ کر لے کہ ایارانہ وحول کو سچائی اور ایمانتداری میں بدل دینا ہے نفرت کی زنجیریں جوڑ کر انسان کو محبت کی مالا میں پرونا ہے کانٹوں کی دہیں ہٹا کر پولوں کی سیج کو بچھانا ہے پھر کا فرستی کی افرید کو پورے قوت سے کچل دینا ہے روشن خیالی کی بجائے روشن ضبیری کا محول اپنانا ہے مجھے یقین ہے کہ پاک و پاکیزہ محول سے ہی اقبال کے شاہین جنم لیں گے اسی محول سے اصول پرستقائد نکلیں گے اور اسی محول سے قوم کو موسی نے پاکستان قدیر خان ملیں گے آسوا ہوگا سہار کے نور سے آئیدہ پوش اور صلبت رات کی سیما پا ہو جائے گی وما علینا انلالبلاو المبین پاکستان فائندہ بار ہزائی بھرد رو پیدا کر فرشتی تیرین سرکھو اتر سکتے ہیں گر دون سے کتار اندر کتار بھی ساپس ادر وہنس دف مہمانانی گرامی اور عزیز نونے حالو السلام علیکم سرچکر اس رب پی کائنات کا جس نے مجھے سعادت بخشی اس راستے پردہ اٹھانے کی بنہا ہم جس میں رون کے زمانے کی وہاں بستہ ہے جس سے قوموں کا اروج و اقبال پیوستہ ہے جس سے ہر شجر کی پہا میری مراد وہ ماحول ہے انوائرمنٹ ہے جس میں بچے اور مہمان چڑھ کر قوموں کی تقویر لیتے ہیں جناب مطرم کسی بھی بچے کے نشون ماں کے لئے مہجا کیا گیا اس کا سکری ماحول اس کی تعمیر سیرت تکمیل شخصیت عزت و شرافت سعادت و نجابت اور پانے اروج کا زم ہوتا ہے گویا قوموں کے بکڑنیاں سبرنے کا جسا اس ماحول پر ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو مہجا کرتی ہیں ماحول پھولوں کا ہو تو خشبوں پھیلے ماحول کانٹوں کا ہو تقدورت حالے ماحول کانٹوں کا ہو